بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ فقہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حکمات جو قرآن مجید میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حکمات ارشاد فرمایا تو اس کے ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو پچھلے لیکچر میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے چلتے ہوئے ہم نے وہ سٹڈی کی تھی کہ اسپیشلی فیملی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کیسے چلائے جائیں اور پھر اکنومیکس پہ پچھلے لیکچر میں ہماری بات چل رہی تھی آج ہمارا ٹاپک ہے پولیٹیکل شریعہ اور پھر جہاد یعنی پولیٹیکل اور وار شریعہ کے اللہ تعالیٰ کے حکمات کیا ہیں سیاست سے متعلق اور پھر جنگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کبھی کچھ نہ کچھ حرکت کر لیتے ہیں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کرنا ہوتا ہے انسان کو اور وہ حکومت پھر یہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ حکمات ہیں تو وہ ارز کر دیتا ہوں آئیے جناب ہم برینسٹارمنگ کی شکل میں میں بس وہ کوسچن آپ کی خدمت میں ارز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ آجائے آپ خود اس میں غور فرما لیجئے سیاست ہے کیا پھر آپ یہ اکثر سنتے ہیں خلیفہ، امیر، امام تو اس کا کیا مطلب ہے اس میں کیا کوئی ڈیفرنس ہے ان میں اسلامی حکومت کا قیام کس طرح وجود میں آتا ہے پھر اسلامی حکومت میں معاملات کو کس طرح چلایا جاتا ہے یعنی کیا کیا رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں کہ امیر، امیر سمرت کے جو حکمران ہیں ان کی کیا رسپونسیبیلٹیز اور عوام کے لیے کیا ہے اور سیم آپ کے ذہن میں وہی سوال ہوگا کہ عوام کے لیے کیا فرائض ہیں کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں اور امیر کے حقوق کیا ہے یعنی حکمران کے کیا حقوق ہے اب میں جانبوچ کے امیر کا لفظ اس لیے یوز کیا کہ یہ جنرل ورڈ ہے کہ جو حکمران جو ہے مختلف ٹائم میں وہ رہا ہے سلسلہ آج کل آپ کہلیں پرائیم منسٹر کہلیں یا آپ پریزیڈنٹ کہلیں جو بھی آپ کہنا چاہیں تو جو ہر لینگویج میں اپنے اپنے طریقے سے وہ چلتا رہتا ہے آئی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے سیاست پہ سیاسی شریعت کا وصول یہ سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَوْمْ مسلمانوں کا اپس کا معاملہ باہم مشورے سے تیہ پاتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے رسول آپ معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکومت بننے لگی تھی یہ سورہ شورہ کا حکمہ ہی پہ آ گیا کہ ابھی آپ کو جب مل جل کے آپ نے معاملات کرنے ہیں تو آپ اس میں مل جل کے مشورے کرنے ہیں اور پھر حکومت بن گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکمران بنے تو آپ کو حکم ہو گیا کہ ابھی آپ معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں انہیں مشورہ یہ نہیں کہ وہ بجی پوچھ لیں ان سے آجی تمہارا کیا اور پھر اگلا جو بولے مانے نہ مانے نہیں وہ نہیں بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی وہ مشورہ لیتے ہوتے تھے اور پھر مل جل کے ایک دشین لیتے تھے ہاں اگر اللہ کا حکم آ گیا پھر تو اسی طرح ہی چلے گا لیکن اگر ایک اجتہادی معاملہ ایک کوئی ایڈمیسٹریشن کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مل جل کے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے فیصلے کرتے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ملی ہے جب سے یہ پہلی ہجری سال جو شروع ہوا ون ہجری آپ کہہ لیں اور اسوی کلنڈر میں دیکھنا ہے تو سکس ٹوئنٹی ٹو ہے اب یہ حکومت بنی کیسے کہ یسرب یہ چھوٹا سا ایک شہر تھا تو اس کے قبائلی حکمرانوں یہ خاص طور پر سعید بن عبادہ اور سعید بن مواز رضی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں وہاں کے دو قبیلوں کے سردار تھے اوس کے تھے سعید بن مواز اور سعید بن عبادہ جو ہیں وہ خزرج قبیلے کے تھے اور یہی حکومت چلاتے ہوتے تھے اور وہ آپس میں جنگیں کرتے ہوتے تھے لیکن اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام ان تک پہنچا بلکہ وہ خود حج کر کے کرنے کے لئے مقم کرما آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سن لی اور یہ ایمان لائے اور ان دونوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ تشریف لے آئیں یسرب میں مقم کرما میں آپ کو کافی آپ کو زہمت ہو رہی ہے اور لوگ آپ کو آپ کو آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کر رہے ہیں تو پلیز آپ یسرب تشریف لے آئے اور آپ حکومت کو چلائیں اور یہ رسپانسیبیلیٹی ہم دیتے ہیں کہ ہم آپ کی شیکیورٹی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اجازت نہیں دی لیکن اللہ تعالیٰ نے تین سال بعد دی یعنی سٹارٹ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی ٹھیک ہے کچھ عرصے بعد ہوگا اور اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی سپیشل بھیجاتا تاکہ اب وہاں پہ یسرب کے لوگوں پہ دین سمجھایا جا سکے پڑھایا جا سکے تو انہوں نے پورے ایک ایڈوکیشن کا سلسلہ پہلے ہی کر لیا تھا اب مشوروں کی کچھ ایگزیمپلز میں ارز کرتا ہوں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملجل کے کرتے تھے جنگِ بدر ہوئی اب جنگِ بدر کے ایک ایڈنسٹریشن کا ایک یہ معاملہ تھا کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی یہ حکم نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ یہ جنگ کریں اور اب وہ بدر کے مقام پہ وہ آئے تو اب جس جگہ پہ بیٹھنے لگے تھے تو ایک صحابی نے ایک مشورے کے طور پہ ورز کیا کہ یا رسول اللہ میں پوری اس لوکیشن کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اس جگہ کو تو اگر آپ پلیز یہ پورے ایشکر کو تھوڑا سا تھوڑی سی اونچی جگہ پہ آپ آ جائیں تو وہاں پہ پانی ہے تو اس طرح یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہمیں پانی بھی مل جائے گا سب کو اور پھر یہ کہ اس پہ کنٹرول بھی رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا اور اسی پہ عمل کیا پھر دوسری ایک اگزیمپل ہوئی جنگ اہد ہوئی تو جنگ اہد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے یہ تھی کہ ہم شہر کے اندر رہے کہ ایک سیکیورٹی کرتے ہیں لیکن جو بہت سے نوجوان ابھی ایمان لائے تھے اور وہ جنگ بہدر میں نہیں آئے تھے تو ان کی خواہشتی کہ بقاعدہ کھلی جنگ میں ہوا آئیں اور یہ جہاد کریں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ نہیں یا رسول اللہ یہ کھلی جگہ پہ پلیز یہ کریں وہاں پہ اب آپ نے یہ دیکھا تو مجورٹی قیرائی یہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی عمل کیا کہ باہر جا کے اہت پہاڑ کے پاس جا کے وہاں پہ یہ جنگ کی تھی یہ ایک ایک ایگزیمپل کہ وہاں پہ بھی مشورے دیکھے کہ مجورٹی کے جہاں ہیں تو ویسے ہی عمل کیا اور یہاں تک کہ مشورہ جو منافقین کا یہ بھی تھا کہ اندر سے ہی سیکیورٹی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنا نقطہ نظر بھی یہی تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجورٹی کوئی اس پہ لیا کہ ٹھیک ہے بھی عمل اس طرح ہی کرتے ہیں تو منافق اسی پہ بھاگ گیا تھے کہا نہیں جی آپ نے ہماری بات نہیں ماننے چلے گئے اچھا خندق کی پھر تیسری جنگ بڑی جو ہے وہ ہوئی تھی تو اس کے لیے اب یہی تھا کہ بھی اب اتنا بڑا لشکر کہ کوئی ٹھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب لوگ مختلف قبیلوں کے وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آ رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری سٹرٹیجی جنگ کی جو ہے وہ پلان کر رہے تھے تو اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ اس کے لیے ایک خندق بنا لیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایران میں ایسے ہی جنگ کو وہ کرتے ہوتے ہیں کہ اس سے سیکیورٹی بڑی اچھی آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ نے انہی کے مشورے کو پسند فرمایا اور خندق بنائی دی مدینہ منورہ کے کے تو یہ تین ایگزیمپل تھے جنگوں کے موقع پر ورنہ نورملی بھی رسول اللہ صلی اللہ جہاں پہ بھی کوئی ایڈنسٹریٹیو معاملات ہوتے تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آئین مطابق عمل کرتے تھے اب ایک اور ایگزیمپل دیکھیں انسار کے افراد کہ انہی کے جو سردار تھے اور جو بڑے مین جو پولٹیکل لوگ تھے تو این میرٹ کے مطابق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو گورنرز بناتے رہے پسند مواز بن جبل رضی اللہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو یمن کے گورنر کے طور پہ انہیں بنا کر بھیجا تھا اور کچھ اور لوکیشنز پہ اسی طرح انسار کے لوگوں پہ کہ وہی پولٹیکل معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے رہ چلاتے ہیں تو انہی کو کیا تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ اور پہ خلفہ راشدین کی حکومت بنی تھی وہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے آپ وہ حدیث پڑھ لیجئے اپنے انسار کو سامنے اکٹھا بلا کے ان کو سمجھایا تھا کہ بھی دیکھئے عرب جہیں صرف قریشی کو حکمران سمجھتے تو اگر کسی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انتقال ہوا تو اس وقت پہ کچھ انسار کے کچھ لوگ جو سردار تھے تو وہ اکٹھے بیٹھے ایک باغ میں وہ آج کل مسجد نبی کے بلکل ساتھی ہے تو وہاں پہ وہ کر رہے تھے کہ اب حکمران کسے بنائیں تو اس میں جب وہ معلوم ہوا تو اس وقت ابو بکر عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تینوں وہاں پہ چلتے ہوئے گئے اور ان کے باغ میں آیا اور کہا این انسار کے اب مین جو سب سے بڑے جو سردار قبیلے کے تھے تو وہ ساتھ بن عبادہ رضی اللہ تنہ تھے تو ان کو بتایا کہ ساتھ آپ بتائیے کہ رسول اللہ نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ قریش میں ہی حکمران بنائیے گا کیونکہ ادروائز پھر وہ قبیلے آپس میں جنگ کرتے رہیں گے تو ساتھ نے کہ بلکل آپ نے صحیح فرمایا تو اب اگلا سٹپ یہ تھا کہ چلو قریش میں بنانا تو کس آدمی کو جس کو چاہیں آپ حکمران بنا لیں اور یہ انسار کو دی آپشن تو انہوں نے کہ لیکن اس میں اس کے بلکل اگینست ابو عبیدہ نے بھی اور عمر عدیل نے کہ نہیں ہم لوگ کیا مناسب نہیں بلکہ سب سے اچھا کہ ابو بکر ہی کو حکمران ہونا چاہیے بلکہ عمر تو یہ ہوگا کہ ابو بکر میں تو کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو اس لئے وہ پھر حکمران انہوں نے فوراً اسی وقت وہ آگئی اور پھر جب وہ اگلے دن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں جس وقت وہ معاملہ کر لیا جنازہ ہو گیا تو اس کا پورا اعلان ہوا تو پورے مدینہ منورہ کے سارے لوگ وہاں پہ آگئے تھے اور علی رضی اللہ نے جب یہ پتا چلا تو آپ نے تو پھر اس میں اتنی جلدی کی کہ ابھی کپڑے بھی انہوں نے چینج نہیں کیا کوئی مناسب کپڑے نہیں پہنے رہتے ابھی گھر کے ہی کپڑے پہنے بہتے لیکن وہ اسی طرح اٹھ کے دھوتی کے ساتھ ہی آگئے کہ یہ لازمی ہے کہ یہ معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر ابو بکر صیدیق رضی اللہ دو سال تک ان کی حکومت رہی پھر وہ بیمار ہو گئے تھے تو ان کو لگا کہ میرا معاملہ اللہ کے حضور جانے کا یہ تو کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کہ اگر وہ اکمران بن جائے تو مجورٹی نے یہی مانا اچھا وہ ایک دو بندے تھے جنہوں نے کچھ اختلاف کیا کہ نہیں بھی وہ سخت مزاج کے لیکن وہ ابھی ہے لیکن جب وہ اکمران بنیں گے پھر اتنے سخت نہیں ہوں گے تو وہ نے پھر ریٹن فارمیٹ میں دے دیا کہ میرے بعد جنہ حکمران عمر کو بنائی گا اس کے بعد عمر عدیلہ تنہوں کی دس سال تک حکومت رہی اور اس میں بڑے مین کام چلتے رہے کہ اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر دونوں کے ساتھ جنگے ہوئیں اور وہ پوری سرنڈر کرتی گئیں اور عمر عدیلہ تنہوں کا وہ معاملہ اس طرح ہوا تھا کہ ایران کے ایک فوجی جو قیدی کے طور پر مدینہ منورہ میں آئے تھے انہوں نے یہ کیا کہ عمر عدیلہ تنہوں جب وہ نماز پڑھانے کے لیے وہ آئے تھے تو عمر عدیلہ لائن ذرا سیدھی رہے تو وہ اس کو پورا نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بار چیک کرتے تھے کہ ہم بھی صحیح ہے تو اسی میں وہ چیک کر رہے تھے تو وہی پہ خنجر ان کو لگا بہت زخمی ہو گئے تھے ان کو لگا کہ میرا معاملہ ختم ہو رہا لیکن اب وہ یہی کہہ رہے تھے اب ابو بکر کے لئے تو بڑی آسانی تھی کہ عمر کے میرے ہوتے تو کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن اب سیچویشن یہ ہے کہ چھے ایسے صحابہ اکرام ہیں جس میں اختلاف ہو سکتا اور یہی حکمران بن سکتے اور یہ چھے تھے عثمان علی عبدالرمان بن عوف طلحہ زبیر اور سعد بن نبی وقاز رضی اللہ اور ان چھے کے چھے صحابہ اکرام یہ بلکل سابقون الاولون میں سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریمان سب سے پہلے لانے والے یہ لوگ تھے تو ان پہ عمر رضی اللہ نے یہ کیا ان کو آپ چھے بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لیں اور اس کے لیے اب کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنائے ہوگا اب میں بیٹے کو کیسے بنا دوں اس کو یہ نہیں طریقہ آتا کہ طلاق کیسے کرنی تو ایک دلچسپ کیس ہوا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگی تھی ان کی اپنی بیگم سے تو طلاق کا ٹائم بس ان سے تھوڑی سی چھوٹی سی غلطی یہ ہو گئی تھی کہ پیریٹ کا ٹائم انہوں نے پھر طلاق کا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علموہ تو آپ نے فورا ان کو بلائیا اور کہ بیٹا یہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پیریٹ ختم ہونے کے بعد طلاق دینی تھی تو آپ نے غلط کیا اس کو کینسل کرے اور اگر آپ نے دینی یہ طلاق تو پھر اس کے پیریٹ کے بعد عط کرے تو یہ واقعہ تھا تو عمر نے اسی کی مثال دیا کہ پھر دیکھو عمر کو تو اس کا نہیں پتا تو کیسے پھر حکمران میں ان کو کیسے بنا سکتا ہوں اور اس کے لئے تو پھر اتنا دلچسپ کیس ہوا تھا اس کے لئے عبدالرمان بن آفر کا ایک پولٹیکل ٹیلنٹ بہت شاندار تھا تو انہوں نے یہی مشورہ دیا سب کو میرا خیال ہے ہم میں سے تین تو ہٹ جائیں تا کہ کوئی معاملہ ہونا اچھا عمر عدیل تو یہ بھی کر لیا تھا کہ انہی چھے کی اوپر ایک شکیورٹی کی طور انسار کو جن کے اچھے پہلوان جاتے ان کو منائے کہ کوئی آدمی ان کے اندر نہ آئے تا کہ یہ چھے ہی آپس میں فیصلہ تو یہ عمر عدیل ان کے آخری کچھ گھنٹے کے لئے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تھے لیکن انہوں نے اس میں آخری فیصلہ یہ کر لیا تھا تب یہ دیکھیں کہ وہی عمرہم شورہ وینہم کے مشورے پہ کیا تو عبدالوان بن عف عدیل ان کے آیا تو تینوں مان گئے تھے تلہا رضی انہوں نے فوراں کہاں کہ میں سجیشن دیتا ہوں کہ عثمان کو خلیفہ بنائے زبیر رضی انہوں کی رائے تھی کہ علی رضی انہوں کو خلیفہ بنائے اور ساتھ بن ابی وقاط رضی انہوں کی رائے تھی کہ عبدالوان بن عوف کو خلیفہ بنائے تو ٹھیک ہے اب تین رہ گئے تو عبدالوان بن عوف رضی نے یہی فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک پوری رائے عام لوگوں کی میں لے لوں تو اسی بیسس پہ عثمان یا علی میں سے جس کی بھی جس پہ آئے تو میں ان کو کر لوں عثمان اور علی رضی انہوں بلکل آپ یہ کریں اور این ٹائم وہ تھا کہ جب وہ حج ختم ہوا تھا اور لوگ سفر کر جا رہتے اور بہت سارے قبائل مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو عبدالرمان بن عوف رضی اور سب سے پہلی بیعت وہ علی رضی نے کی تھی وہ ہوا سلسلہ اور لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلہ حکمران ہی سب کچھ کر رہے بلکہ یہ سب مل کر رہے ہوتے تھے یعنی یہ سارے اکیلے کام کے ایک منسٹر ہوتے تھے تو علی رضی انہوں ایک بہت سارے گورنمنٹ کے معاملات کو وہی مینج کرتے ہوتے تھے پہلے بھی ابو بکر اور عمر عدیلہ نمہ کے زمانے میں بھی وہ کرتے ہوتے تھے اب عثمان عدیلہ تو انہوں کا یہ تک ان کی حکومت رہی لیکن پھر اس پہ بغاوت کا سلسلہ آیا اور وہ ایسے ٹائم پہ انہوں نے کیا کہ جب حج آیا تھا تو جتنے باغی تھے وہ این مدینہ پہ آگیا مدینہ خالی تھا کہ جس کے کم از کم نوجوان یا مرد جو ہے ان کی مجورٹی تو وہ حج کرنے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ کچھ صحابہ وہاں پہ موجود تھے تو اس میں علی تلہ اور زبیر تینوں موجود تھے اور تینوں نے عثمان رضی انہوں کو پوری شکریٹی کا پوری جو کوشش وہ کر سکتے تھے کہ تینوں نے اپنے بیٹوں کو اسمان رضی کے شکریٹی کے طور پر بنا دی ان کے گھر پر لیکن اسمان رضی کا سٹائل یہ تھا کہ میری وجہ سے کوئی بچہ جو ہے وہ اس پہ نہ ہو کوئی مسئلہ تو اس کے لیے بہت ساری روایات ہیں اس میں آخری ٹائم پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ وقت وہاں پہ سیکیورٹی کے طور پہ تو ان کا بیٹا اپنے ابو کے گھر چلے جاؤ اللہ تعالیٰ معاملات کو کرنے والا ہے آپ جائیں تو وہ چلے گئے پہ اور اس طرح اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ وہ سارے جو جو بھی سے وہ ان کی کرتے رہے لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ مجورٹی اس وقت تو پورے باغیوں کی وہ زیادہ ہوئی ہوئی تھی تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ این اس ٹائم پہ کہ جب کوئی سیکیورٹی نہیں تھی تو انہوں نے دیوار کو چھلانگ کر کے آگے آدمی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ان کی اہلیہ زخمی ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے آتا ہی اچھا ان میں اپس میں بھی اختلاف تھا کوئی کہتے تھے علی کو بنا لیں کوئی کہتے تھے طلحہ کو کوئی کہتے زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ تو لیکن اب وہ مجورٹی نے علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اب میں نہ کروں تو پھر انتشار زیادہ ہوگا اس لئے انہوں نے وہ کر لیا حکمران جائے اور وہی پھر پوری اب تقریباً چار سال تک ان کی حکومت رہی ہے اور مسلسل اسی بغاوت کو ختم کر رہے کی وہ کوشش کرتے رہے اب وہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ بیٹا اب میرا جب معاملہ ہوگا اللہ کے حضور جاؤں گا تو آپ حکمران بنو گے تو پھر معاویہ کو حکومت دے دینا اس لئے کہ وہ صحیح طرح کنٹرول کر لیں گے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا یعنی ہوا یہی تھا کہ جو بہت شدت پسند باغی ایک گروپ تھا تو انہوں نے یہی تیہ کیا تھا کہ بھی ایک ہی رات میں خود کچھ حملہ ہم کرتے ہیں ایک بندہ جو ہے والی کی طرف جائے ایک ماغیہ کی طرف جائے اور ایک عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ وہ ایجپٹ کے گورنر تھے کہ یہ تینوں کو ہم ایک ہی ٹائم میں ختم کریں تو ہوا یہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ آئے کرنے کے لئے تو اس وقت اس ٹائم پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بارال یہ دیکھ لیا اور پکڑ لیا اس کو بندے کو عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کا اتفاق سے اس دن بیمار تھے وہ فجر کے ٹائم مسجد میں آنی سکے لیکن ان کی جگہ پہ جو امام تھے وہی شہید ہو گئے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیس ہو گیا تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا کہ جب وہ فجر کی نماز کے لئے وہ جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اعلان بھی کرتے جا رہے تھے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا اٹھ جائیے تو یہ کرتے کرتے وہ شدی زخمی ہو گئے تھے اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پھر معاملہ کیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت دی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بلکل بلینک پیپر پہ سائن کیا تھا کہ حسن جو جو شرط آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود اس میں ٹیہ کرنے آپ کر لاتی یہ دیکھیں امروم شورہ بینوم کو حمل اس طرح سے کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی پھر بیس سال تک حکومت رہی ہے اور وہ پورا فائنینشل فانڈ اسپیشلی عراق میں عراق میں بغاوت زیادہ تا رہی تھی اور وہ جانتے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ ان سے پھر بھی یہ باغیوں کی بڑی تعداد ان سے محبت کرتے ہیں تو چلے وہ ان کو منیج کر لیں گے تو اس لیے بہت بڑا فانڈ حسن اور حسین رضی اللہ کو دیتے ہوتے تھے کہ پلیز آپ ان لوگوں کو لے جا کے اپنے فانڈ تاکہ یہ پھر کوئی بغاوت نہ ہو تو اس طرح سے کرتے رہے یعنی یہ فانڈ وہی تاکہ جو عام آدمی کو اور سب کو ملنا ہوتا تھا لیکن عراق والوں کے لیے وہ پھر حسن اور حسین رضی اللہ انہوں وہ لے جا کے پیمنٹ کرتے تھے تو یہ اس طرح سرح لیکن انفورچنیٹل یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ کو پہلے زہر پہ وہی باغی جو ہے وہ کر چکے تھے ان کے وہ تو اللہ کے حضور پہلے چلے گئے تھے حسین رضی اللہ باقی رہ گئے تھے تو وہ اسی لئے عراق میں گئے تھے کہ یہ بغاوت نہ ہو اور ان کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ گئے تھے لیکن اسی میں پھر وہ کربلا کا وہ واقع ہوا اور انہی باغیوں نے حسین رضی اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دیا تھا شہید ہو گئے تمہار پہ تو یہ پھر اس کے بعد ایک بڑا اچھا بڑا لمبا پیریڈ سپیشلی اب کہہ لیں کہ تقریبا تیرہ سال تک مسلسل ایک بغاوت ہی کی حالت رہی ہے اس کے بعد پھر جا کے شکون کا ٹائم آیا تو یہ اب دیکھیں کہ یہ امرہم شورہ بینہم کو عمل اسی طرح ہی کرتے رہے صحابہ اکرام رضی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی کرتے رہے اس پہ ہی عمل اب آئیے حکومت کے فرائض میں ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیئے کہ حکومت کو جو کرنا چاہیے تو یہی حکم ہے سورة الحج میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے زکاة دیں گے معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام اکار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یعنی یہ ایک رسپونسیبلیٹیز اللہ تعالیٰ نے دی یعنی ایک پہلا کام تو یہ کہ نماز قائم کریں گے اب نماز خود اکیلے بھی انہوں نے بھی پڑھنی ہے عام لوگوں نے بھی تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پھر خلفہ راشدین بھی خود نماز پڑھایا کرتے تھے کہ مسجد کے امام جو ہیں وہ کوئی عام کوئی عالم یا مولوی صاحب نہیں ہوتے تھے بلکہ حکمران جو ہیں وہ آتے تھے اچھا دوسرے علاقوں میں وہ خود گورنمنٹ ٹھیکے جو ایمپلائی گورنر یا اُت سے آپ اور نچلے سٹپ پہ آپ دیکھنے تو وہ وہی مسجد کی نماز جو فرض نماز وہی پڑھاتے ہوتے تھے اور جمعہ کی نماز بھی وہی پڑھاتے تھے زکاة کی رسپونسیبیلیٹی وہ بھی حکومت ہی کی تھی کہ وہ لوگوں سے زکاة لیں گے اور پھر غریب لوگوں تک پہنچائیں گے یہی کرتے رہے ہیں معروف معروف سے مراد کہ ہر نیکی کا ہے تو اس میں اگر تو کوئی اجتماعی معاملہ ہے تو پھر تو بقاعدہ قانونی طور پر اسے بنا لیتے ہیں اگر انڈیویجوال معاملہ ہے تو پرسنلی ان کو یا اپنی جمعہ کی نماز میں یہ بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ کیجئے پلیز یہ نیکی کا عمل ہے یہ کریں اور کوئی برائیاں ہوتیں تو اگر تو کسی کا انڈیویجوال ہے تو اس کو دیکھ لیا تو سمجھا دیا ان کو بس اور اگر اجتماعی طور پر کوئی معاملہ ہے تو بقاعدہ پولیس ایکشن بھی کر دیتے تھے مثال کے طور پر کسی نے کسی پہ کوئی زیادتی کیا ظلم کیا تو اس کو پھر صدا بھی دیتے تھے تو یہ رسپنسیبیلیٹی تھی خلفاء راشدین کی یعنی امیر کا فرض صرف یہ تھا کہ لوگوں کے ایسا محول مہیا کر دیں کہ جس پہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکیں شریعت اور احکامات یہ جتنے شریعت آپ پڑ چکے ہیں اب تک ان سب پہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہوتے تھے اور کرواتے بھی تھے مثال کے طور پر میں نے وہی اگزیمپل دی کہ جیسے علی رضی اللہ وہ اب فجر کی نماز کا ٹائم ہے اور وہ مسجد تک جا رہے ہیں تو بیچ میں بھی اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ پھر آئے مسجد میں یہ ایک اگزیمپل ہے دیگر اور صحابہ اکرام بھی ایسے ہی کرتے تھے اور لوگوں کو عدل اور انسان یہ اصل رسپونسیبیلیٹی حکمران کے یہ صورت نسان میں حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تود الامانات الى اہلیہ وَإِذَا حَقَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ ان تحکموا بِالْعَدْلِ ان اللہ نعم یعزکم بِهِ ان اللہ کانا سمیعا بصیرا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کی حقداروں کو ادا کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ نہائیت امدہ بات یہ ہے کہ جس کے کہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ان اللہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے ریکارڈ بھی کر رہا آپ جو آپ کرنے لگے ہیں تب آپ یہ دیکھئے کہ یہ دو رسپونسیبیلیٹیز یہاں پہ بھی آگئے سامنے امانتیں یہ حق دار تک پہنچائیں اچھا اس کے لیے اگر یہ ہے کہ مثال کہ اگر گورنمنٹ نے جوب بھی دینی ہے تو میریٹ کے مطابق دینی ہے اسی طرح زکاة یا کچھ اور ایک فینینشل فنڈ ہے تو ان سب کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور یہی صحابہ اکرام کرتے ہوتے تھے اور عدل کے لحاظ سے اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے کوئی معاملہ ہے تو اس کو یعنی عدل کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ کسی میں لڑای جھگڑا ہوئی ہے تو وہ عدالت میں آئے معاملہ تو اس کو وہ چلائے اور دوسرا یہ کہ اگر ایک گورنمنٹ کا کوئی بھی ایک ڈسین آیا تو پھر بھی عدل کے ساتھ کریں کسی کے ساتھ زیادتی لاؤ اس کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ غیر مسلموں کے حقوق وہ بھی بالکل برابری تھے اس کے لیے آپ یہ ایک 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 انتہائی ذرخیز زمینیں مل گئیں وہ عراق میں اسی طرح سیریا میں بھی فلسطین میں بھی ایجپٹ میں بھی بہت ساری ملی تھی تو انہوں نے یہی دیکھا کہ میرٹ کے مطابق وہی لوگ زیادہ بہتر ہیں کہ جو پہلے ہی کھیتوں پہ کام کرتے رہے اور وہ غیر مسلم تھے تو انہی کو دیا اور ساتھ ہی ان کو یہ کہا کہ بھئی جو بھی پروڈکشن ہوگی اس کا 50% آپ کا ہے 50% آپ گورنمنٹ کے فنڈ میں آپ جمع کرائیں تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہتے ہیں ہمارے اپنے مذہبی جو بادشاہ تھے وہ تو پورا ہم سے لے جاتے تھے ہمیں تو 5% 10% ہی ملتا تھا یہ تو 50% دے رہے تو وہ اتنے متاثر ہوئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایمان بھی لاتے رہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خبردار جس کسی نے کسی معاہد معاہد کیسے کہتے ہیں ایک اقلیتی فرد یعنی غیر مسلم کے جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تو ان پر اگر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف تھی تو اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو روز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مقدمہ پیش میں گود کروں گا یعنی آپ خود امیجن کر رہے ہیں کہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کے حضور لے کے پہنچائیں گے ہمارے خلاف اگر ہم نے ایسی کی حرکت کی تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عمل بھی پھر ایسی کرتے رہے کہ غیر مسلموں کو پورا حقوق یعنی اب یہ جو کچھ بھی گورنمنٹ کے فنڈ میں آتا تھا وہ عام آدمی کو ملتا ہوتا تھا اب چاہے وہ مسلمانوں یا غیر مسلموں ان کو ملتا تھا اچھا پھر اگلی نسل میں بھی یہی رہا اب مثال کے طور پر آپ خود سندھ میں دیکھ لیجئے کہ جب مسلمانوں کی حکومت بن گئی محمد بن قاسم جب انہوں نے فتح کیا تو وہ سندھ بھی تھا اور پھر پنجاب کا بھی حصہ تھا ملتان تک حکومت بنی ہوئی تھی تو کوئی ایک سال تک حکومت انہوں نے چلائی لیکن پھر ان کو بلالیا گیا تو وہ واپس گئے تو خود ہندووں نے یہ کیا تھا کہ محمد بن قاسم کے بوت بنا لیا تھے کہ اس کی پوجہ کرنے لگے تھے نہیں وہ کہتے تھے کہ یار یہ جتنا اتنا بڑا وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے تو پھر یہ یہی اچھا حکمران تو حضر آپ امیجن کریں کہ یہ اس حد تک سلسلہ چلتا رہا آپ امیجن کر سکتے ہیں صورتحال اچھا جی امیر کے فرائض کیا ریسپونسیبیلٹیز کیا اور عوام کے حقوق کیا اس کے لئے آپ انہیں آیات میں جو میں نے ارز کیا اس لئے حد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا انتظام کرنا سیکیورٹی ہر عام آدمی کی لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنا اس سمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایگری کلچر سب سے بڑا آتا تھا تو اب خود چھوکمران ہے وہ لے جا کے ایک آدمی تک ڈیلیور کرتے ہوتے تھے اچھا ٹھیک ہے ان کے اپنی پوری ٹیم وہ لے جا کے دیتے تھے لیکن عمر تو رات میں بھی چیک کرتے ہوتے تھے کہ بھی سب کو ملا بھی ہے کہ نہیں اگر کسی کو نہیں ملا جیسے ایک خاتون ان کو نظر آیا کہ ان کے پاس نہیں کھانے میرے بات ہوتا تو میں تو عمر کو اٹھا کر تمہیں حکمران بنا دیتی لیکن اب خاتون کوئی دیاتی آئی نہیں تھی جب پتا چلا کہ یہی ہمار ہیں تو بڑی شرمندہ ہوئی تو آپ امیجن کریں تو آپ یہ رسپونسیبیلٹی دیں لوگوں کی تعلیم و تربیت کریں روزگار اور معاشر کی فراہمی بھی اس کی فرائز کہ یہ بھی رسپونسیبیلٹی ہیں کہ لوگوں تک فنڈ پہنچے لوگوں تک جو بھی طریقے آ سکتے ایک اچھی ریاست میں وہ سب لوگوں کو دیں رفا عامہ کے کام کروانا بھی ان کی ذمہ داری ہیں اس کی ایک اگزیمپل ہے جیسے روڈز سیوریج کا نظام ہے ایڈوکیشن کا سسٹم ہسپٹلز ہیں تو یہ سارے گورنمنٹ ہی کی رسپونسیبیلٹی ہے بیت المال کا قیام اب بیت المال کیا ہے کہ یہ وہی ٹریجری جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں تو اس کو ایک مستحق اور کمانے سے لاچار لوگوں تک ان تک پہنچا دینا یہ رسپونسیبیلٹی جیسے صحابہ اکرام یہی کرتے رہے فلاو بہبود کے کام کرنے کے ادارے تاکہ لوگوں تک عزت نفس کا پورا خیال کریں ان کو عزت دیں اور ان تک ایک ان تک بینفٹ پہنچائیں لوگوں کو وہ آزادی فکر دیں عام لوگوں کو بھی ایسے مواقع مجسروں کے وہی ایک 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 جمعہ کی خطبے میں وہ کہنے لگے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ شادی میں مہر میں بہت بڑی اماؤنٹ ہوا آنے لگی ہے تو اس کی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے تو خاتون نے وہی پہ کہا کہ بھی آپ کو کیسی اجازت ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی لیمٹ نہیں رکھی خاتون کی بات درست اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جن کا مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ حکمران تھے ان سے بھی لوگ ایسے ہی ڈائریکٹ لے جا کے یہاں تک اختلاف بھی کر لیتے ہوتے تھے ہاں اگر اللہ کا حکم ہوتا پھر اختلاف نہیں کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہے تو پھر اختلاف نہیں لیکن اگر ایک ایڈمیسٹریشن کا ہے تو جس میں اختلاف کرتے تھے ایک وہ دلچسپ کیس ہے کہ یہ پرانی ایک روایت عربوں کے ہاں تھی کہ شوہر جو ہے نا وہ لڑائی ہوگی بیگم سے تو جناب کہہ دیا کہ بس بھی تم آپ آج کے بعد سے میری ماں بن گئی تو اب ایک ہو گیا سچ مچ واقعہ ایک وہ بزرگ تھے وہ غصے میں کہیں بیگم کو کہہ دیا تو وہ بوڑی خاتون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پینلٹی بھی ان پہ کی کہ جناب لازمی جلت سے جلت وہ اپنے اس کو کینسل کریں اور اس کے لیے غلام آزاد کریں یا پھر روزے رکھیں یہ ان پہ پینلٹی بھی رکھی تو اس کے لیے تو پھر یہ ایک پھر ریزلٹ بھی ہوا کہ یہ بڑی خاتون کافی عرصے بعد جب عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تھے تو ایک بار وہ کوئی مقدمے کے لیے وہ آگئی تو عمر عدیب نے کہا کہ یہ خاتون تو ہے جن کا جواب تو اللہ نے دے دیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس میں فورا ایکشن نہ لوں انہوں نے کرایا پھر کوئی لگتا اشہد وراست کا کوئی معاملہ تھا تو ان کو ملا ان کو تو یہ اس حد تک معاملہ چلتا رہا ہے تو یہ رسپونسیبیلٹیز تھیں امیر کے حکمران اب عوام کے لیے کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں ارشاد ہوا یا ایوہ اللذین آمن وطی اللہ وطی الرسول وعول الامر منکم اہل ایمان اللہ اس کے رسول اور جو آپ نے اول الامر ان کی اطاعت کریں اول الامر کون ہے یہ وہی گورنمنٹ کے جو حکمران ہیں اور ظاہرہ کہ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے تو یہ سارے اول الامر یعنی گورنمنٹ کے سارے جو بھی ریسپونسیبیل جو لوگ ہوتے ہیں تو اس حد تک معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات آپ کے سامنے ارز کر دیتے ہیں اب یہ عام لوگوں کے لئے جو حکومت میں نہیں ہیں تو ان کی کیا رسول اللہ فرمایا کہ سننا اور ماننا یہ امام کا حق ہے جبکہ آپ لوگوں کو دین کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے ہاں اگر وہ نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو پھر سننے اور ماننے کی کوئی گنجائش نہیں یعنی اگر گورنمنٹ آپ کو کہا کہ نہیں جی آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا روضہ نہیں کریں گے یا حج نہیں کریں گے تو یہاں پہ پھر کوئی آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ حکمران کے مطابق اس پہ عمل کریں نہیں پھر وہ اختلاف کریں گے ظاہر ہے کہ بغاوت کوئی رسول اللہ صلی اللہ نے روک دیا یہ نہ کریں لیکن اختلاف ضرور کریں حکمران سے ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ سے کہ اے اللہ کے نبی دیکھئے اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں جو ہم سے اپنا اختوں مانگتے لیکن ہمارا اخت نہیں دیتے تو اس بارے میں آپ کیا حکم دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ نے اس شخص اپنا مو مبارک پھیر لیا شخص نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا ان کی بات سنی ہے اور اطاعت کیجئے اس کی ذمہ داری تب بھی آپ اس کی مطابق آپ کریں جو بھی قانون ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں باقی جو بھی گناہ پھر اسی حکمران پہ آئے گا تو یہ آج کل کے حکمران جو ان پہ یہی آتا ہے نا معاملہ تو ٹھیک ہے بس ہم بغاوت نہ کریں تو اس حد تک ہو تو یہی ہماری رسپونسیبلیٹی حکومت کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرنا چاہیے قائد کی کسی کام سے اختلاف کیوں نہ کیونکہ بعض معاملات مجبوراً بھی تیہ کرنے پڑتے ہیں یعنی آپ کا اختلاف بھی ہے اگر حکومت کے معاملے میں تو تب بھی تعاون کریں حکومت کے اس میں لیکن ٹھیک ہے اختلاف ضرور وہ بتائیں حکمران کو اچھا وہ آج کل تو آسان ہے کہ آپ کا یہ جو آج کل کی جمہوریت ہے تو اس میں تو کہہ سکتے ہیں پہلے زمانے میں بادشاہ نہیں سنتے تھے تو ان کا ظلم تھا چلو وہ تو گزر گیا معاملہ آج ہم یہ کر سکتے قانون کی پابندی کریں مثال کے طور پر ٹرافک کے لیے جو حکومت نے جو جو طریقہ بنایا اس پر عمل کریں اس میں اسی طرح اور بھی جو جو قانون ہے اس پر احترام بھی کریں اختلاف بھی ہے تو تبدیل کرنے کا مطالبہ ضرور کریں لیکن ٹھیک ہے لیکن پابندی کو چھوڑ نہیں سکتے ہاں اگر ایسا کوئی قانون بن گیا کہ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑ سکتے تو پھر اس پر عمل نہ کریں لیکن ایسا پریکٹیکل ہی نہیں ہوتا الحمدللہ لیکن اب یہ ایک خاص پیریٹ میں جب یہ سوویت یونین کی حکومت تو انہوں نے شریعت کے بہت سے احکامات پر پابندیاں کر دی تھی تو وہ بیچارے پھر چھپ کے اپنے گھر سے کر لیتے تھے نمازیں پڑھ لیتے تھے اب الحمدللہ رشیہ میں بھی اوپن ہو گیا چائنہ بھی اوپن ہو گیا اب اتنا نہیں لیکن پہلے یہ مسئلہ تھا حکومت کے ساتھ خیرخواہی کا رویہ رکھنا اور اس کی اصلاح کرنا یعنی خیرخواہ رہے ہیں حکمران میں کوئی دینی احکام کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں یا سیدھے راستے سے ہٹ بھی رہے ہیں تو انہیں چاہئے کہ پھر بھی خیرخواہی کے ساتھ ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں یعنی حکمران مثلا نماز نہیں پڑھ رہے یا کوئی کرپشن کر رہے ہیں تب بھی آپ خیرخواہی کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں بس یہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے ہم ظاہر ہے کہ ہم ہمارے پاس اتنی پاور تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی ان کو ٹھیک کر لیں تو بس یہ یہ کہ ان تک اللہ کا پیغام ضرور پہنچاتے جائیں جو بھی بس ہو آج کل تو آپ فیس بک سے بھی کر سکتے ہیں آپ کسی اور طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو وہ کریں بس حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو بتاتے جائیں اب تھوڑا سا کرٹیکل معاملہ جہاد پہ آتے ہیں کہ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے جہاد کرنا اب یہ کیوں کیسے اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں حکم ہے اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مسلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے یہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی گئی اچھا یہ اجازت مقم کرمہ میں نہیں ہوئی کہ مظلوم اس وقت بھی تھے لیکن اس وقت تک اجازت نہیں تھی لیکن جب یسرب میں یعنی مدینہ منورہ میں حکومت مل گئی بن گئی تو پھر اجازت دے دی کیا جی اجازت مقمہ اسی پر ہوگا تو یہ مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کہ یہ جو جنگ ہے جہاد ہے یہ حکومت ہی کی رسپونسیبیلیٹی یہ انہی کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ کنفرم یہاں سے ہو گیا پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے لیے جنت میں سو درجات بلند کر دیا جاتے ہیں اور ہر درجہ میں فاصلہ اس قدر ہوگا کہ جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان تو صحابی نے دریافت کیا کہ یہ وہ عمل کونس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ کے راہ میں جہاد کرنا اب یہ حکمرانوں پر رسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ جہاد کرے اور جہاد کیوں ہوتا ہے کہ جب ظلم کسی پہ ہو رہا ہو یا ہونے کی امید لگ رہی ہو تو اس پہ ایک ایکشن لے یہ رسپونسیبلیٹی ہے اور اس کا عجر بھی کتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ اب جہاد کی شریعت جو ہے اب شریعت کے کچھ احکامات فرما دیئے کہ جو شخص جنگ میں شریک نہ ہو تو اس سے لڑائی نہیں ہوگی اس طرح جن لوگوں پر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے کے پوری پابندی ضروری ہے اس کے لئے آپ یہ دیکھیں سورة النساء کا حکم ہے ارشاد فرما اللہ 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 یسیلون الی قوم بینکم و بینہ میساق او جاؤکم حصرت صدور ان یقاتلون و یقاتلو قوم ولو شا اللہ لس سل لطہ علیکم فَلَقَاتَلُوكُم فَإِنِّعْتَذَلُوكُم فَلَمْ يُقَاتِلُوكُم فَالْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَةَ فَمَا جَعَلَ اللَّهَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا حلوطہ وہ لوگ جنگ کے لئے اس حقم سے مستثنائے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ اسی طرح وہ بھی مستثنائے جو آپ کے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتا ہے نہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو ان کو آپ پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی آپ سے لڑتے ہیں لہذا اگر وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور آپ کے ساتھ سلو آشتی کا ہاتھ بڑھائیں اللہ نے آپ کے لئے ان پر دس ترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے یعنی اگر آپ کو کسی سے اختلاف جنگ ہو گیا لیکن معاہدہ ہوا ہے تو اس کو کینسل نہیں ہم کر سکتے پھر دوسرا یہ ہے کہ جو آپ سے جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان سے جنگ نہیں کر سکتے سورہ انفال اب دیکھیں تو یہ اصل میں جہاد کے موضوع پر یہ پوری صورت ہے اس میں ارشاد ہوا ان اللہذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا بی اموالہم وانفصیم فی سبیل اللہ واللہذین آوو وننصروا اولائکا بعضہم اولیاء بعض واللہذین آمنوا ولم يہاجروا مالکم من ولایتهم من شئی حتی يہاجروا وَإِنِّ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعْلَيْكُمُ النَّصْرَ فَعْلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَى عَلَى قَوْمَن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْسَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے حجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یعنی انسار جو ہے فرمایا وہی دراصل ایک دوسرے کے محافظ ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں مگر حجرت کر کے مسلم ملک میں نہیں آئے تو ان سے آپ کا حفاظت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ حجرت کر کے آنا جائے ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں آپ سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا آپ پر لازم ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے آپ کا معاہدہ ہو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے جب یہ سورہ انفعال نازل ہوئی تو وہ ٹائم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینہ منورہ میں تھی یا اس سے تھوڑا سا اردگرد کے ایریا بس اس میں اور باقی پورا عرب میں الگ الگ قبیلے کی اپنی اپنی حکومتیں تھی تو اس لئے یہ کیا گیا کہ جو ایمان لائیں تو وہ حجرت کر کے آ جائیں مدینہ منورہ میں تو پھر آپ پر رسپونسیبیلیٹی کہ آپ ان کی سیکیورٹی کریں گے لیکن وہ نہیں آئے حجرت نہیں کی تو پھر آپ پر رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو بچ آپ سیکیورٹی کر سکیں اور ہاں دین کے معاملے میں وہ آپ سے کوئی مدد مانگیں کہ جی ہمیں پڑھائیں دین کو تو پھر آپ پر لازمی کریں لیکن فرمایا کہ بھی آپ کسی قوم کے خلاف جب آپ کا معاہدہ ہو تو پھر نیاب کر سکتے تو آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ خود مکہ والوں کے قریش والوں کے ساتھ ہو گیا تھا تو اس معاہدے کے دوران مکہ مکرمہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس جنگ میں اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ بھی ہر قبیلہ کسی کے ساتھ بھی مکہ یا مدینہ جس کے ساتھ ہے مل سکتا ہے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سارے قبائل نے مجورٹی نے مان لیا تھا حجب ہوا یہ کہ پھر بیچ میں خود مکہ والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک اہل ایمان جو ایک قبیلہ ایمان لائے تھے تو انہی پہ جنگ کر دی تھی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا اور فرمایا کہ اب یہ معاہدہ ختم اب مکہ والوں کے جو سردار تھے ابو سفیان جو ہیں وہ اکیلے پھر مدینہ منورہ آگئے معذرت کرنے کے لئے اور پھر اب وہ آتے آتے خود اپنی بیٹی کے پاس جا کے رکے اور وہ بیٹی جو تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی تو آکے بیٹھیں ہیں اپنی بیٹی سے اور کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کے لئے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھا ہے اس پہ نہیں آبیٹھیں اچھا پھر انہوں نے ہر طرف وہ کیا تو بتایا کہ نہیں جناب آپ نے خود معاہدہ توڑ دیا آپ اس لئے اب یہ ہو گئے اور پھر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکشن لیا اور دس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ ہے تو بغیر کسی جنگ کے خود ابو سفیان سرندر ہو گئے ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں کسی کو نہیں کیا صرف چند لوگ تھے جنہوں نے جنگ کی کوئی ہوں گے پانچے بندے بس وہی اس جنگ میں مرے گئے ورنہ سب سرندر ہو گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پورا اعلان کر دیا تھا جو بھی آپ اپنے گھر میں رہیں یا ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ رہے ہوں یا پھر آپ حرم شریف میں آ جائیں تو آپ پہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی اکشن نہیں ہوگا تو یہ پھر ریزلٹ ہوا تھا پھر اس کے بعد پھر سارے اور قبیلے پورے عرب کے وہ سارے کے سارے ایمان لائے تھے اب مزید ہم جہاد کے کچھ حکمات اور دیکھتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے جنگ کریں جو آپ سے کریں لیکن زیادتی نہ کیجئے گا اس بات میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب جنگ میں کیا زیادتی ہوتی یعنی ایک تو جنگ ہے نا کہ سمپل لڑائی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ آپ جہاں وہاں ہوئے یا وہ ہوئے زیادتی ہوتی ہے کہ وہ بندے کو پکڑ کے اغواہ کیا اور اس کے ساتھ پھر تشدد کرنا یہ زیادتی ہے یہ نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر بھی وہ پورے ایتھکس بتا دیا گیا پھر فرمایا فَمَنِعْتَدَا عَلَيْكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِمِسْلِ مَعْتَدَا عَلَيْكُمْ جو کوئی آپ کے خلاف حدود سے تجاوز کریں تو جتنا تجاوز انہوں نے آپ کے خلاف کیا آپ بھی اسی کے ساتھ صرف انہی کے خلاف تجاوز کر سکتے اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے گا اور جان لیجئے گا کہ اللہ احتیاط کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اگر کوئی زیادتی یعنی اصل میں جہاد تو کرنی ہے حکومت نے اب حکومت کے ساتھ کوئی زیادتی دوسری قوم نے کی کچھ معاملہ تو پھر اتنا آپ کر سکتے ہیں فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہی کریں کیونکہ اگر آپ نے پھر کچھ زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لینا یعنی ست تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بڑی سختی سے فرما دیا اب یہ سورہ بقرہ میں یہ اس ٹائم میں حج کا حکم آیا تھا تو اب وہ مدینہ منورہ میں تھے تو اب ان کو یہ تھا کہ یار یہ ہم کہیں گے تو مکہ والے کہیں ہم سے جنگ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ حکم آ دیا تھے تو یہ اب بھی ویلیڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی معاہد یعنی کوئی بھی غیر مسلم جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو اس کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی بو بھی نہ پائے گا حالانکہ وہ چالیس سال کی سفر کے فاصلے سے بھی آ جاتی یعنی جنت کی خوشبو اتنی دور ہے کہ چالیس سال کے سفر تک بھی آ جاتی ہے وہ اس کو نہیں آئے گی کہ جس نے غیر مسلم کے ساتھ کوئی قتل کیا ہے پھر آپ نے ارشاد ہوا اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیے اللہ تعالیٰ کی تعید آپ کو ملے اور رسول کے طریقے پر ہی رہیے گا کسی بوڑے کو قتل نہ کیجے گا نہ کسی بچے چھوٹے اور کسی خاتون کو مالِ غنیمت میں بھی خیانت نہ کیجے گا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد آتا ہے اور پھر خلفہ راشدین بھی یہی سپیشل جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ آتا تھا تو ان میں سب کو پورا آرڈر یہی دیتے ہوتے تھے اور اس کی ساتھ ساتھ وہ ٹریننگ اور سورہ انفال ان کو پڑھتے ہوئے رستے میں بھی جاتے کرتے تھے تاکہ ان کو یاد رہے کہ جناب ہم نے کسی بوڑے بچے چھوٹے کوئی خاتون کسی کو نہیں کرنا صرف انہی کے ساتھ جنگ کرنی ہے کہ جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں یعنی ملٹری کی ملٹری کے ساتھ جنگ ہے سیویلین کے ساتھ نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک خاتون قتل ہوئی ہیں تو آپ نے فورا فرمایا کہ جنگ میں خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا یعنی یہ کسی سے غلط فہمی سے ہوا تھا کیونکہ جنگ میں ہوتا تھا کہ کچھ خواتین بھی جنگ میں آ جاتی ہوتی تھی تو وہ اس میں سے کوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سپیشل پھر وہ اعلان کر کے بتایا کہ یہ نہ کیجئے گا حضرت بریدہ رضی اللہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاشوں کا مصلاح بھی نہ کرنا مصلاح کیا تھا یہ ایک جاتی کی ایک شکل تھی کہ جنگ جنگ ختم ہو گئی اب جن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو انساروں کی لاش کے ایک ایک پارٹ جو ہیں اس کو کاٹ کے پھنک دینا یہ تو فرمای یہ نہ کرنا یہ بڑا گناہ اچھا یہ آپ یہ دیکھئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے تھے تو اب مکہ کے جو سردار سفیان تھے اور ان کی اہلیہ تھی تو وہ اہلیہ کو شدید غم اور دکھ تھا حمزہ رضی اللہ پہ کیونکہ انہوں نے پہلے جنگ بدر میں انہی خاتون کے بھائی اور والد کو قتل کیا تھا اب ان کا تو میں کرتی انہوں نے مسئلح کیا تھا لیکن جب مکہ فتح ہوا تو یہی خاتون پھر ایمان لائیں تو رسول اللہ نے فرما کہ خاتون آپ میرے پاس نہ کیونکہ مجھے اپنے چاچا یاد آجاتے ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ ایمان لائیں تو جب بھی ہند ان کا نام تھا تو کوئی سوال بھی آتا تھا تو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی مثال کہ تنہوں نے یہ بڑی دلچسپ کیس تھا کہ وہ آکے پوچھا کہ ابو سفیان یہ اپنے فنڈ کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس پہ اب مجھے یہ گھر کی ضرورت ہے اس میں نکال سکتی چوری تو نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ نہیں اس کے لئے تو آپ کا حق ہے آپ لے سکتی رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ صرف اللہ تعالی یہ جو آگ کے ساتھ عذاب دے سکتا ہے یعنی کسی بھی مجرم کے ساتھ بھی آپ کا جہاد ہوا ان کو آپ آگ کے ذریعہ نہیں مارے نارمل طریقے سے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں جنگ کے دوران اگر کوئی اسلام قبول کرنے کا اقرار کر لے تو پھر قتل نہیں کریں خواہ یہ محسوس بھی ہو رہا کہ وہ قتل ہونے کے ڈرد سے اسلام قبول کر رہا تب بھی یعنی ایک آدمی وہ ایمان لے آیا اور اللہ کے حضور اب جہاد کے وجوہات مزید اب ریزنز کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی اس میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ سِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَأَنِنْ تَهُوْ فَلَا عُدْوَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ آپ ان سے لڑتے رہیے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں یعنی اب یہ فتنہ فتنہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پرزیکیوشن کہ جو مذہبی جبر کرنا تو یہ مذہبی جبر ہی کر رہے تھے مکہ والے ان کے لئے اجازت دی گئی کہ آپ کر سکتے لیکن جو ظالم نہیں جو کسی پر کوئی مذہبی جبر نہیں کر رہے ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے مقاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلون کم ولا تعتدو ان اللہ لا یعب المعتدین آپ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کیجئے جو آپ سے لڑتے مگر زیادتی نہ کیجئے اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اب وہ اللہ کے دشمن جو آپ سے جنگ کے لئے آرہے ہیں تو آپ کریں لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی سوچئے کہ قرآن مجید نے کتنے ایتھک جنگ کے وہ ارشاد فرما دی کہ بھی یہ نہیں کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ رسول یہی سمجھاتے تھے اور پھر صحابہ کرام بھی یہی سمجھاتے تھے اگلی نصر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوَلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ قُرِيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِیرًا اخر کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں ان بے بس مردوں خواتین اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جنہیں کمزور پا کر دبا لیا گیا اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ خدا آیا ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کے بشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہماری کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے یہ آج کل کے زمانے میں بھی یہی ویلڈ ہے کہ جہاں پہ بھی پرزیکیوشن کی جا رہی ہے لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اسی کے لیے جہاد کا حکم ہے یہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ برما میں یہ تھا کہ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے دینی اعتبار سے مسلمانوں میں تو اس کے لیے ترکی والوں نے بڑا اچھا وہاں کی حکومت نے کیا اعلان کے بھی یہ آپ سے کریں گے جنگ آپ تو تب پھر انہوں نے یہ چھوڑا کے ان پہ ظلم اچھا سیم آپ دیکھ لیں خود مسلمانوں کے اندر بھی یہ واقع بہت سارے گروپ وہاں لے کے عام سیویلینز کو قتل کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری حکومت کی جو ملٹری یا پولیس جو بھی ایکشن لیتی ہے ان ڈاکووں سے یا دہشت گردوں سے تو یہ ان کا جہاد ہے وہ کرتے ہیں اور اسی کا عجر ہے اور یہی اصل ریزن ہے جنگ کی کہ پرزی کیوشن ختم ہو اور ظلم ختم ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اصل وجہ یہی ہے مزید دیکھئے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى صَوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْخَائِنِينَ اگر کسی قوم کی جانب سے آپ کو معایدے کی خلابردی کا خطرہ ہوتے سے کھلے آم اس کی جانب ٹھینک دیجئے یقیناً اللہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی اہل ایمان کو کہا دیا آپ کا معایدہ ہوا ہوا کسی قوم سے پھر نہ کریں آپ نہیں توڑیں اگر انہوں نے توڑ دیا یا توڑنے کا خطرہ ہو تو پھر آپ اس کو کھلے آم اس کو پھر اس معایدے کو ختم کروا لیں پھر جا کے جانب کریں ایسے نہیں آج کل کے زمانے میں آپ دیکھنے ہیں کہ اب پوری پوری دنیا کے قوموں نے جتنے ملک بن گئے ہیں سب نے معایدے کر لیں ہیں کہ جی ہم نہیں جنگ کریں گے تو پھر اس وقت تک وہ کسی سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک بقاعدہ اس معایدے کو کینسل نہ کریں اس کو پورے اعلان کے ساتھ کینسل کریں پھر اس کے بعد کریں جانب اب یہ ان مشرقین کے لئے ایک سزا کا حکم تھا عرب کے لئے کہ عرب کے جو مشرقین ہیں ان کے پورے ان کو جنگ کریں تو فرمایا کہ سب این مشرقین کے جن کے ساتھ آپ لوگوں نے معایدہ کیا ہے پھر انہوں نے اس میں کسی چیز کی قصر نہ چھوڑی ہو اور آپ کے خلاف کسی کی مدد نہ کی ہو تو ان سے اس معایدے کی مدد تک اپنا وعدہ پورا کریں یقیناً اللہ پر حزگاروں کو اعتیاد کرنے والوں کو پسند فرماتا یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا تھا کہ جن کو قتل کرنا ہے مشرقین کو تو اس نے بھی کر دیا کہ جن سے معایدہ ہوا ہے تو جب تک اس کا ٹائم ہے اس ٹائم تک آپ کچھ نہ کریں اور پریکٹیکل ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا اور خود یہی قبیلے جو معایدہ کر چکے تھے انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی کچھ نہیں کیا وہ سارے کے سارے خود ہی محلے آئے تھے تو معاملہ ختم ہو گیا شرق انہوں نے چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عمل کیا تھا کہ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جہاں جہاں پہ بھی ان کے ایسے انہوں نے مندر یا ایسے بتوں کے وہ بنائے ہیں یا قبروں پہ پوجا کر رہے ہیں ان سب کو توڑ دیجئے ان کو توڑ دیا پھر ختم معاملہ بس اتنی ہوا تو جناب یہ جہاد کے حکامات تھے اب ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں جو جو سیچویشنز آتی ہیں اس کے لئے بہت سے اختلافات ہیں لوگوں میں اس کو تو ہم پھر ایڈوانس سٹڈیز میں کریں گے ابھی تک تو ہم نے وہ کیا کہ جس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں خود قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عرض کرنی ہیں تو پولیٹیکل معاملات میں بھی اور جہاد میں بھی جو کہ سیاستت کا ایک حصہ ہے تو یہ بھی آتا ہے اس کے ہم سٹڈی کر چکے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دعوت کی سٹڈیز کریں گے کہ اس کے کیا حکامات ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کھانے پینے کے حکامات کیا ہیں دین کے اور کچھ اور اور مثلینیس ہیں اس کو ہم سٹڈی کریں گے تو ہمارا یہ ایک پوری بک بھی مکمل ہو جائے گی یہ پوری وہ سٹڈیز ہے جس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں جزاکا اللہ خیر وحسن الجزا